حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کسی نے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دسترخان کا کیا معمول تھا اللہ اکبر حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلے خود تشریف رکھتے تھے پھر دسترخان بچھا کرتا تھا پھر اللہ کی نعمتیں آتی تھی پھر آپ تناول فرماتے تھے اور پھر اس کے بعد اللہ کی نعمتیں اٹھواتے تھے پھر دسترخان اٹھواتے تھے معمول تھا آج کا کیا معمول ہے مہمان آگئے کھانا بن گیا دسترخان بچ گیا اللہ کی نعمتیں رکھی گئیں مہمانوں سے کہہ رہا ہے آئیے صاحب تشریف لائیں اور مہمانوں کو علم ہے کہ یہ کھانا ہمارے لیے بنایا گیا ہے یہ دسترخان ہمارے ہی لیے سجایا گیا ہے لیکن مہمان کا مزاج کیا ہے بیٹھو ابھی آ رہے ہوں آپ چلیں ایک دوسرے سے کہیں گے آپ چلیں ارے اللہ کے ولی سوچو اللہ کے بندو اللہ کی نعمتیں ان کی قدر کرو فَبِئَيِّ عَلَىِٰ رَبِّكُمَادُكَ زِبَانَ بتاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلا ہوگی اللہ کا اللہ کی دی ہوئی نعمتیں مزے لے کے کھاؤ اللہ کا ذکر کرتے ہوئے کھاؤ سبحان اللہ الحمدللہ ماشاءاللہ اللہ خوش ہوتے ہیں اللہ خوش ہوتے ہیں سوچو کہ یہ نعمتیں اللہ نے کیا سبی کو دیئے ایسا نہیں ایسا نہیں ہے آپ کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کی نعمتوں کو شکر عطا کرتے ہوئے کھانا چاہیے لیکن افسوس صد افسوس آج بڑی بڑی شادیوں میں بڑی بڑی پارٹیوں میں آپ دیکھیں بڑے مہمان ہوتے ہیں اتنا سا کھانا کھاتے ہیں اتنا سارا پھینک دیتے ہیں اور وہ خود جو تقریب کی ذمہ دار ہیں یعنی صاحب خانہ ہے وہ خود اپنے سامنے اللہ کی نعمتوں کو کورے دان میں ڈلواتے ہوا دیکھتے ہیں خود ڈلواتے ہیں اللہ کے قہر سے نہیں ڈر رہے اللہ کے عذاب سے نہیں ڈر رہے آپ خود سوچو کیا یہ نعمت ہے اللہ نے سب کو عطا کی ہے ایک ایک شادی میں سو سو طرح کے کھانے بنای جا رہے ہیں سو لکمیں آدمی کھاتا نہیں ہے کبھی بھی آپ دیکھ لینا یار زندہ صحبت باقی آپ پریکٹیکل کر کے دیکھیں سو لکمیں آپ نہیں کھا سکتے لیکن اس نے اپنی شان شوقت دکھانے کے لیے اپنی ناک کی خاطر سو کھانے تیار کروا دیئے لیجی صاحب آپ آئیے کھائیے سب کھانا برباد ہو رہے ہیں ابیران ہو رہے ہیں مسکین کو کھلاتے ہیں غریبوں کو کھلاتے ہیں دل سے دعائیں نکلتی ہیں آپ دیکھیں امیر آدمی کھانا کھانے کے بعد اس کو حضم کرنے کے لیے تین چار کلومیٹر پیدل چلتا ہے غریب آدمی اس کھانے کھانے کے لیے کئی کلومیٹر پیدل چلتا ہے ایک کھانا حضم کرنے کے لیے چل رہا ہے ایک کھانا کھانے کے لیے چل رہا ہے آپ کہاں جا رہے ہو سوچو آپ ذرا یہ قدرے کہاں چلی گئیں کیا پہلے وقت آپ کا ایسے ہی تھا پچھلا وقت بھی یاد کرنا چاہیے کہ کیسے کیسے وقت سے ہم گزرے ہیں آج اللہ نے اگر ہمارے لیے یہ وقت اچھا کیا ہے ہمارے لیے بہتر کیا ہے تو اسی طرح سے اللہ کی ناشکری کرنی چاہیے اللہ نے قرآن کریم میں فرما دیا لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ اللہ سبحانہ وتعالی فرماتے ہیں جو نعمتیں میں نے تمہیں دی ہیں اگر تم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا کروگے تو میں ان نعمتوں میں بڑھتری پیدا کر دوں گا اور اگر تم ان نعمتوں کا شکرانہ ادا نہیں کروگے تو میں تم سے وہ نعمتیں بھی چھین لوں گا جو تمہیں میں نے پہلے دے رکھی ہیں اور پھر وَلَإِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِ لَشَدِيدٍ پھر میرا عذاب بھی دیکھ لینا میرے عذاب کا بھی انتظار کرو پھر شدید عذاب بھی تمہیں دوں گا آپ کیوں ایسے کام کر رہے ہیں کیوں ایسے کام کر رہے ہیں ایک وقت تھا میرے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں آپ کے کس طرح سے آپ نے کھانا کھایا وہ طریقہ سب ختم ہو گیا اب سے پہلے بھی چند سال پہلے کبھی یہ معمول تھا کہ گلیوں میں جو قناتے لگا کرتی تھی نالیوں پہ میز بچھا کرتی تھی اس کے اوپر ایک چاندری بچھتی تھی دو جگ دو چار گلاس رکھے جاتے تھے کھلانے والے بڑے ذمہ داری کے ساتھ کھلایا کرتے تھے کھانے والے خوب مزے لے لے کے کھایا کرتے تھے آثار نظامی درم برم ہو گیا لوگ کھڑا ہو کے کھانے کو اپنے لیے بہت اچھا سمجھنے لگے کہ کھڑا ہو کے کھانا جو ہمارے لیے چار چاند لگا دیتا ہے ہماری عزت میں اضافہ کرتا ہے اب ایمانداری سے بتاؤ کھڑا ہو کے کھانا کون کھاتا ہے انسان کھاتے ہیں جانور کھاتے ہیں اور جانور کھاتے ہیں جانور چرتے ہیں ایک کھانا یہاں رکھا ایک کھانا وہاں رکھا پانی ادھر رکھا ہے سوچو ذرا اگر آدمی کھانا کھا رہا ہے لکمہ پھس جائے پانی لینے کے لیے کہاں جائے گا کون دولہ دولہ پھرے گا پلیٹے ہاتھ میں ہیں کھانے کی تلاش میں ہیں ارے وہ وقت سارا بھول گیا جب بٹھا کے کھانے کھلایا کرتے تھے بیٹھ کے کھانے کھایا کرتے تھے سوچنا چاہیے میرے بھائیوں اللہ کی نعمت کی قدر کرو اور مزید یہ ہے کہ لوگ کھانا چھوڑتے ہیں چھوڑنے کو بہت اچھا سمجھتے ہیں کہ ہم نے کھانا چھوڑ دیا ہمیشہ یاد رکھو اگر تین لکموں سے زیادہ کھانا ہے آپ کے برطن میں آپ کے پلیٹ میں تو اس کا چھوڑنا سنت ہے اور تین لکموں سے کھانا کم ہے تو پھر اس کا صاف کرنا سنت ہے اسی طرح سے بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہے کہ وہ مشروب ہیں پینے کا کوئی بھی جوس ہے یا دودھ ہے یا چائے وغیرہ ہے اس میں تھوڑا سا چھوڑ دیتے ہیں اپنی شان کے لیے نہیں چھوڑنا چاہیے نہیں چھوڑنا چاہیے کیوں اگر آپ نے برطن صاف کیا تو برطن کا حق ادا ہوا اور اس کا ترجمہ آپ سمجھ لیں کہ جو اللہ آپ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی ہم اس نعمت سے شکم سیر ہو چکے ہیں ابھی ہمیں اور نعمت چاہیے اور جب آپ اس میں چھوڑ دیتے ہیں اللہ جو آپ نے ہمیں نعمت عطا فرمائی تھی ہم اس سے شکم سیر ہو چکے ہیں ہم نے تو اس میں سے بھی چھوڑ دیا ہے اب ہمیں اور نہیں چاہیے آپ ایسا چاہتے ہیں اللہ سے سوچو ذرا اللہ کے قہر سے ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں اللہ لے کے بھی آزماتے ہیں آپ کا جتنا کھانا برباد ہوتا ہے بڑی شادیوں میں اس میں پکے پکے ہوئے کھانے میں کئی شادیوں کا انتظام ہو جاتا ہے یہ وہ نعمت ہیں جو بہت سے لوگوں کو اثر نہیں ہوتی آپ ان نعمتوں کو اپنے سامنے کولے دان میں ڈلواتا ہوا دیکھتے ہیں اور آپ اس کو شان سمجھتے ہیں اللہ کا شکر جی کھانا بہت تھا بہت تو تھا بہت نے کھایا لیکن بہتوں کے نصیب کا آپ نے پھینک دیا ہے اللہ سے ڈرو اللہ کے قہر سے ڈرو اللہ کے عذاب سے ڈرو اللہ کی ایک ایک نعمت کا شکر ادا کرو کہ اللہ آپ کا بڑا احسان آپ کا بڑا کرم آپ کا بڑا فضل اللہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئی ہیں مجھے معاف فرما اور اپنے حکموں کے مطابق زندگی کی گزارنے کی توفیق عطا فرما اور اپنی ایک ایک نعمت کا مجھے شکر ادا کرنے کے لئے قبول فرما اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے سمجھ کی توفیق نصیب فرمائے مجھے شکریہ